ایک اور چیز ہے غات کو زوا یا گال پڑھنا جان پوچھ کر اگر ایسا کہہ رہے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اب اگر کوئی شخص غات مخرج سے جب ادا کرتا ہے تو اس کی آواز دعات سے یا زوا سے تھوڑی بہت مل جاتی ہے اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن اگر کوئی شخص جان پوچھ کے زواد کو دعات پڑھے دعات کو اور زواد میں بڑا فرق ہے اب زواد کو اگر ہم اس کے مخرج سے ادا کریں گے تب بھی دعات نہیں بنتا دعات تو بڑا سمپل ہے بہت آسان ہے لیکن دعات یہ ایک بہت مشکل لفظ ہے تمام حروف تحجی کی حضر سب سے مشکل مخرج دعات کا ہے اور اس پر جا کر بندہ مکمہ طریقے سے ادا نہیں بھی کر سکتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو دعات پڑھ دیں بلکہ اس کو جتنا مخرج سے ادا کر سکتا ہے اتنے کے کوشش کریں اگر اس میں زواد کے ساتھ دعات کی ملی جنہی آواز آ جائتی ہے تو اس میں کوئی موزائی کے نہیں ہے قصد ایسا کرنا ایسا نماز نہیں ہے ہوتی نماز خواست ہویا نہیں ہے ہوتی نماز niche